آج اس ویڈیو میں ہم سردرد کے بارے میں بات کریں گے ہم جانیں گے کہ سردرد کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے مختلف علامات کے ذریعے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کو ہونے والا سردرد اصل میں کس وجہ سے ہو رہا ہے اور آخر میں ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان کا علاج کیا ہے السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر عبداللہ اقبال ہے میں کنسلنٹ جنرل سرجن اور لپرسکوپک سرجن ہوں اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں لگا گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبا دیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اگر ہم سر میں درد کی بات کریں تو اس کی کئی وجوہات ہیں مگر ہم عمومن اس کو دو بڑے حصوں میں باٹتے ہیں پہلا حصہ کہلاتا ہے پرائمری ہیڈک یعنی کہ وہ سردرد جس کی وجہ کا علم نہ ہو اور جس کو سمجھنا مشکل ہو کہ درد کیوں ہو رہا ہے دوسرا حصہ کہلاتا ہے سیکنڈری ہیڈک یعنی کہ وہ سردرد جو ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے ہو جس کا علم ہو اور جس کا علاج آسان ہو پہلا گروپ یعنی کہ پرائمری ہیڈک میں تین قسم کے سردرد آتے ہیں نمبر ایک ٹینشن ہیڈک نمبر دو مائگرین اور نمبر تین کلسٹر ہیڈک جبکہ دوسری گروپ میں اب تک سو سے زائد وجوہات کا علم ہو چکا ہے کہ جس کے وائز مریض میں سردرد ہو سکتا ہے جیسا کہ نمبر ایک ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے مریض کے سر میں درد ہو سکتا ہے نمبر دو سگرٹ نوشی یا کولڈ رنگز کی وجہ سے سر میں درد ہو سکتا ہے نمبر تین کسی بھی قسم کا نشہ ٹوٹنے یا نشہ نہ ملنے کی صورت میں بھی سردرد ہو سکتا ہے نمبر چار دماغی چوٹ یا سر پہ کسی بھاری چیز کے لگنے یا سر ٹکرانے کی وجہ سے بھی سردرد ہو سکتا ہے نمبر پانچ دل کے امراض کے مریضوں میں دماغ کی طرف کون کی روانی متاثن ہونے کی وجہ سے بھی سردرد ہو سکتا ہے نمبر چھے بلڈ پیشور بڑھنے یا کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ سردرد ہو سکتا ہے نمبر ساکھ تیز بخار کی وجہ سے نمبر آٹھ نیت کی کمی کے وجہ سے نمبر نو اور مہواری میں تبدیلیاں یا مہواری کے خاص دنوں میں بھی مریض کے سر میں درد ہو سکتا ہے نمبر دس نگاہ کی کمزوری اور نمبر گیارہ برین ٹیومر یا دماغ کے کینسر کی وجہ سے بھی مریض میں سردرد ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی اور وجہات ہیں جن کی وجہ سے مریض کے سر میں درد ہو سکتا ہے مگر عمومن مریض سے چند سوال کرنے پہ ہی ان وجہات کا علم ہو جاتا ہے اور ان کا علاج بھی آسان ہوتا ہے مثال کے طور پہ نمبر ایک دی ہائیڈرشن یا پانی کی کمی کی وجہ سے ہونے والا سردرد میں پانی کے استعمال کا مریض کو مشورہ کی دیا جاتا ہے اور دی ہائیڈرشن یعنی کہ پانی کے کمی کے بہتر ہوندے ہی مریض کے سردرد میں آرام آجاتا ہے اسی طرح وہ مریض کے جن کا بلیڈ پیشر بڑا رہتا ہے ان کے بلیڈ پیشر کنٹرول ہونے کے ساتھ ہی سردرد میں بھی آرام آجاتا ہے اگر نگاہ کا مسئلہ ہے تو نگاہ کے ڈاکٹر کو دکھا کے یا جشمہ لگا کے اگر نیند کی کمی ہے تو نیند کی عدویات لے کے یا نیند کو بہتر کر کے بھی سردرد میں بہتری آجاتی ہے اگر آپ بے خوابی کے مرش میں مقتلہ ہیں اور آپ کو نیند صحیح طرح سے نہیں آتی اور اس کی وجہ سے سردرد رہتا ہے تو ابھی اوپر نظرانے والے لنک پہ کلک کیجئے اور مریز ٹاپک پہ موجود ویڈیو کو ضرور دیکھیں اشار ٹوٹنے کی صورت میں ہونے والا سردرد میں عمومن چند عدویات دی جاتی ہیں اور مریز کو سائیکیٹریسٹ سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے چوٹ کی وجہ سے ہونے والے سردرد میں مریز کو درد کی عدویات دی جاتی ہیں یا اگر چوٹ گہری ہے یا پھر دماغ کے اندر خون جمع ہو گیا ہے تو اس صورت میں آپریشن کیا جاتا ہے دل کے مراز کے مریزوں میں خون کو پتلا کرنے کی عدویات تجویز کی جاتی ہیں یا پھر اگر کوئی شریعان میں مسئلہ ہے تو انجیو گرافی کی جاتی ہے جس سے بھی سر کا درد بہتر ہو جاتا ہے سردرد کی اگر بزید بات کریں تو کچھ سردرد دماغ کے انفیکشنز اور کچھ حرام مغز کے انفیکشنز کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس طرح کی تکلیف میں مریض کی گردن اکڑ جاتی ہے اور تیز بخار بھی ہوتا ہے اور اس صورت میں مریض کو فوری طور پر ہسپتال میں داخلے اور علاج کی ضرورت پڑتی ہے سردرد کی تشخیص کے لیے مریض کے عام طور پر کوئی خاص ٹیسٹ نہیں کرائے جاتے اگر شدید قسم کے سردرد کی صورت مریض میں دماغ کا سیٹی اسکین یا ایم آر آئی بھی کروایا جا سکتا ہے یا پھر کچھ مریضوں میں ڈریڑ کی ہڈی سے پانی بھی لیا جا سکتا ہے اس کے برقس ہم پرائیمری ہڈک کے بارے میں بات کریں تو ان میں سب سے عام سردرد کی وجہ ٹینشن ہڈک ہے اس قسم کے سردرد میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ سر میں کھچاؤ ہو رہا ہے یا جیسے کہ سر کو کوئی شدید زور کے ساتھ دبا رہا ہو اس سردرد میں ایسا پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جو سر پر زور ڈالتے ہیں دوسرے نمبر میں مائگرین آتا ہے جو کہ ایک خاص قسم کا سردرد ہوتا ہے اور عام طور پر آدھے سر کو متاثر کرتا ہے اس طرح کا سردرد عموماً جوان لوگوں کو زیادہ متاثر کرتا ہے اور وقفے وقفے سے یہ درد مریض میں ہوتا ہے جو چوبیس گھنٹے سے لے کے تین دن تک مریض کو متاثر کر سکتا ہے تیسرے نمبر پر آتا ہے کلسٹر ہیڈک اس طرح کے سردرد میں مریض کی ایک آنکھ میں شدید درد ہوتا ہے اور مریض کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آنکھ میں کوئی چیز چھپ گئی ہو یا سر میں شدید درد کے ساتھ آنکھ لال ہو جاتی ہے اور آنکھ کی پتلی بھی چھوٹی ہو جاتی ہے ان پرائمری ہیڈک میں مریض میں زیادہ تر کوئی ایسا ٹرگرنگ فیکٹر ہوتا ہے یعنی کہ سردرد کو شروع کرنے والی ایسی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے مریض میں سردرد شروع ہوتا ہے اور ایسا کبھی ہارمون کی تبدیلیوں کی وجہ سے کبھی چند غزاؤں کی وجہ سے جیسے کہ کولڈرینگ چوکلیٹس یا پھر سموکنگ وغیرہ کی وجہ سے یہ سردرد ہوتا ہے سردرد زیادہ تر لوگوں میں محض ایک سردرد کی گولی لینے سے بہتر ہو جاتا ہے مگر اگر آپ کو پرائمری ہیڈک ہے تو اس صورت میں سیٹی اسکین کرانے کے بعد اپنی مکمل تشخیص کے ساتھ عدویات کا استعمال کرنا ضروری ہے اور بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کوئی بھی دوائی استعمال کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے یا آپ کسی بیماری کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا پھر آپ سردرد کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں میرا واتس اپ نمبر ہے 0321-236-3611 آج کے لیے اتنا ہی میں ڈاکٹر عبداللہ اقبال اللہ حافظ